بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سنائے آپ سب کیسے ہیں بس مسروفیت ہی اتنی رہی ہے کچھ ثقاوت کچھ بس اسی طرح چلتا ہے اللہ کا شکر الحمدللہ اور سنائے یہ میں نے پیاس ڈالا ہے اب اس کو لائٹ براؤن کروں گی پھر اس میں دوسری چیزیں ڈالتی ہیں مسالے وغیرہ کلر نکال کے ہلکا سا پیاس کا کلر آگیا ہے اب اس میں میں پیسا ہوا عزبت اور لہسن ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح اس پرنا بھون لینا ہے اس کی ذرا خوشبو اچھی ہاتھی ہے لہسن کی عزبت بھی ڈالا ہے اس میں میں نے پیس کے لہسن بھی تھوڑا سا ہے بسم اللہ رحمنہ تھی بسم اللہ رحمنہ مٹر ڈال لیں گے اور یہ سکم سالہ سابت اور سبز مرچ کٹیوی زیادہ سپائسی نہیں چاہیے نارمل لائٹ سی مرچ اور اس کو اس میں میں نے اچھی طرح پرائیٹا لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے مٹروں کے چاہویں کے ساتھ چھٹنی دہی کی بنانے لگی ہوں تو اس میں میں نے یہ دھنیا سبز لیمن ایک سبز مرچ تو لیسن کی توریاں میں نے یہ چھیل کے لکھی ہیں جو میں نے کونڈے میں پیس لوں گی پیسنے کے بعد پھر میں چھٹنے دہی میں مکس کر دوں گی چاہویں کے ساتھ یہ بہت ہی مزے گی لگتی ہے آپ بھی بنائیں اور کھائیں تو پھر میں جب بتائیں کیسی لگی یہ میں نے ساری چیزیں مکس کر دی ہیں اس میں گرین چھٹنی سبز دنیا لیمن لیسن کی توریاں نمک بھی ڈالنا اس میں مٹر والے چاول بنیں گے ساتھ میں یہ رائتہ ہو جائے گردہی کا بڑا ٹیسٹی ہوگا یہ نا پدینہ سکا کے رکھا تھا میں نے اس گرین نام بھی ملے تو سکے ہوئے کو سنبھال کے رکھا وہاں سے شیشی میں ڈال گئے تو میں نے اس کے پر رائتے کے پر ڈال دیا وہ جو میں نے چھٹنی دنیا کی بنائی تھی اس میں میں نے یہ بھی مکس کر دیا یہ اس کے ساتھ حازمہ بھی ہو جاتا ہے صحیح میدہ بھی ٹھیک رہتا ہے بندے کا ویسے بھی خوشبو بھی اچھی لگتی ہے اس میں بڑے فائدے ہیں پدینے میں دھنی ہیں ویسے بھی دھنیاں ٹھنڈا ہوتا ہے آپ بھی مٹروں والے چاولوں کے ساتھ یہ رائتہ بنائیں بڑا مزے کا لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے مٹر شٹر ٹماٹر یہ سارا کچھ ابنا دلے گیا ہے اب اس میں پانی ڈالیں پھر بعد چاول ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ میں نے چاول کے بھگوئے تھے تو تقریباً تین کپ اور آدھا کپ ساڑھے تین کپ میں اس میں پانی ڈال دیا ہے یہ اب جب پکنے لگ جائے گا پھر اس میں چاول ڈال دیں گے مالرحیم پانی میں پاک گیا تھا میں نے چاول ڈال دیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے چاولوں کو دم دیا تھا دیکھتے ہیں کہ آئے گرم جیالا ہو گیا میرے ہاتھ کو مکھی لگی ہے ہاتھ یہ میرا جلج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست یہ دیکھیں دام آگیا چاولوں کو ایک ایک دام ہے چاولوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو ہم نکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ میرے چاول بڑے مزے کے بنے ہیں کلر بھی بڑا پیارا آیا ہے یہ میں نے یہ میں نے سیلر بنایا ساتھ میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت زندگی تندرستی دے دیکھنے والوں کو اور کھانے والوں کو بھی میری ویڈیو آپ کو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا سسکرائب بھی کیجئے گا اور ساتھ اپنی فرینڈز کو شیئر بھی کریں تھینکیو ویری مچ